السلام علیکم سامین حضرات استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل فالوارس آف محمد میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میڈیا میں فیس بک پر واتس اپ پر فیک نیوز یا جھوٹی خبریں بہت عام ہو رہی ہیں کسی پرٹیکولر مذہب کو ٹارگٹ کرنا ان پر نگیٹیو ویڈیوز بنانا ایک پروپیگنڈا تیار کر کر نگیٹیو مائنڈ سیٹ کرنا بھڑکتے ہوئے ڈیبیٹس کر کر آپس میں مسلیڈ کرنا یہ سب چیزیں کافی عام ہو رہی ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے لیے بہت بری بات ہے تو اس کا سلیوشن کیا ہے کہ ہم اسے روک سکتے ہیں ہاں ہم اسے روک سکتے ہیں ہماری یونیٹی ہمارا اتحاد اسے روک سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم وہی دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کہیں فیک نیوز ملتی ہے تو اس کو اپوس کیسے کرنا ہے اس کو ریپورٹ کیسے کرنا ہے پہلے بات کرتے ہیں ہم یوٹیوب کی لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ فیک دکھایا گیا ہے یا اس میں کمیونل وائلنس ہے یا اس کو بڑھاوہ دیا گیا ہے جو ہمارے دیش کے لیے ہمارے ملک کے لیے بہت بری بات ہے ہمارے ملک کے یونیٹی کو اس میں خطرہ ہے یا پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی پرٹیکولر مذہب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان پر فیک نیوز دکھا کر ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا کوئی اور ویڈیو جس میں یوٹ کی منٹل سائکولوجیکل یا کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے تو ہم اسے کیا کر سکتے ہیں ہم اسے ریپورٹ کیسا کریں گے یہ ویڈیو میں نے کھول دیا ہوں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے مجھے لگتا ہے اسے ریپورٹ کر دینا چاہیے تو مان لیجے یہ وہ ویڈیو ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک option ملیں گا تین dots کا تو میں اس تین dots پر کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک option آ جائے گا یہاں پر آپ کو ایک window کھل جائے گا کہ آپ کو report کر دینا ہے simply آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر report کر دینا ہے تو آپ کو اس کا reason دینا ہوں گا کہ آپ کو یہ report کیوں کرنا ہے یہ content sexual content ہے یا اس میں violent بتایا گیا ہے یا پھر یہ hateful ہے abusive content ہے abusive language کا استعمال کیا گیا ہے بہت سارے option ہیں یا پھر اس میں spam یا mislead کیا گیا ہے یا اس میں fake news دکھایا گیا ہے تو مان لیجئے fake news کے لیے میں یہاں پر دو option چوز کر سکتا ہوں یا تو پہلا mislead یا spam اور دوسرا hateful اور abusive content تو میں simply hateful والا option select کر دیتا ہوں اور اس میں option چوز کرنے کے بعد اور ایک option وہ پوچھتا ہے کہ it promotes hatred اور violence یہاں پر یہ کیا promote کر رہا ہے hatred promote کر رہا ہے اس لئے میں یہ والا option اس پر click کر دوں گا اور next click کر دوں گا اب یہاں پر آپ کو ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کو لکھنا ہے کہ یہ کیوں آپ کو hateful لگ رہا ہے کیوں آپ کو abusive content لگ رہا ہے تو آپ لکھ سکتے یا اس کو blank بھی چھوڑ سکتے اور آپ کو اس کو submit کر دینا ہے تو یہ ایک simple procedure اس سے آپ ایک ویڈیو کو report کر دیں گے youtube پر آپ same procedure آپ کے mobile پر بھی استعمال کر سکتے اب مان لیجئے مجھے ایک پورے youtube channel کو ہی report کرنا ہے مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کے صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ساری کی ساری ویڈیو یہی category میں آتی ہے جس میں hate بتایا گیا ہے hateful content ہے abusive language ہے یا کچھ اور reason کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ channel ہی بند ہو جانا چاہیے تو میں ایسا بھی ایک option آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو same procedure adopt کرنا ہے مان لوں آپ کو یہ channel ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو آپ کو report کر دینا ہے تو میں یہ channel کو کھول دوں گا پھر آپ کو about میں جانا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو channel کے about میں جانا ہے اور یہاں پہ واپس وہ ہی report کے option کو click کر کر report submit کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option آ رہے دیکھئے hate speech against a protected group یہ دیکھ کر آپ کو اس پہ report پر click کر دینا ہے پھر اس کا اور ایک reason وہ پوچھ رہا ہے دیکھئے یہاں پہ ایک option ہے religious affiliation for example muslims christians muslims پر اگر target کیا گیا ہے christians پر تو یہ option میں سرڈ کر سکتا ہوں religious affiliation پہلے میں نے کیا کیا hate speech against a protected group یہاں پہ click کیا ہوں اور اس پر میں option میں click کر رہا ہوں religious affiliation اور اس پر click کر کر مجھے continue کر دینا ہے چلیے اب ہم facebook پر دیکھتے کہ facebook پر کسی post کو کیسا report کیا جاتا ہے مان لیجئے یہاں پر میں ایک post کھول دیتا ہوں یہ میری post ہے جسے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ report کر دینا چاہیے یہاں پر میں ایک post ایسا لگا تھا مجھے کہ یہ کافی hateful ہے یا اس میں کچھ religious اچھا نہیں بتایا گیا تو میں اسے report کر دوں گا تو میں کیا کروں گا یہاں پر ایک option ہے یہاں پر ایک option ہے یہاں پر میں کلک کرنے کے بعد مجھے ایک option مل رہا ہے find support اور report post پھر facebook آپ سے پوچھیں گا اس پر کلک کرنے کے بعد please select a problem to continue یہاں پر بہت سارے option آ رہے دیکھئے جیسے کہ hate speech false news spam اگر کوئی hate language use کرتا ہے تو میں یہاں پہ hate speech select کروں گا اگر کوئی false news کرتا ہے تو میں یہاں پہ false news select کروں گا fake news کیلئے تو میں یہاں پہ simply مجھے لگ رہے کہ hate speech ہے تو یہاں پہ میں hate speech select کر دیتا ہوں اور یہاں پہ again آپ کو کیا دینا ہے religious affiliation select کر دینا ہے اور پھر next کر دوں گا اور اس کو done بول دینا ہے simple تو اس طرح facebook کے post کو بھی report کر سکتے اور ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ report کرنا ہے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوں گا facebook یا youtube کیا کرتا ہے اگر زیادہ reports اس میں آ جاتے ہیں ہمارے زیادہ reports ہو گئے تو اس کو وہ post کو remove کر دیں گا تو اسے ان کا کافی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو مان لو same news channels کے app جو ہوتے play store پر apps ہوتے ان کو report کرنا ہے تو ان کی کیا procedure ہے جیسے کہ میں یہاں پہ ایک play store کھول دیا ہوں اور جس کو report کرنا ہے اس کو آپ کو search کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ان کا app آ جائیں گا اور یہ تو بہت simple procedure ہے پہلے آپ کو یہاں پر click کرنا ہے ایک option آپ کو ملیں گا flag as inappropriate پہ click کر دینا ہے پھر یہاں پر option select کر دینا ہے hateful or abusive content یہاں پر click کر دیا تو اس طرح آپ کوئی بھی app کو اگر آپ ایسا لگتا ہے کہ اسے fake news یا hate news بتا رہا ہے تو app کو بھی آپ report کر سکتے تو یہ تھی ویڈیو کسی بھی post کو کسی بھی ویڈیو کو یا کسی بھی app کو کیسا report کر سکتے ہم جو کی fake ہے جو کی mislead کر رہا ہے یہ سب چیزیں آپ کر سکتے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ٹاپک پر ویڈیو بنانا چاہیے تو پلیس کومنٹ میں ہم کو بتائیے ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے اور ہاں followers of محمد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے